پاکستان طریقہ انصاف کا جو اوفیشل اکاؤنٹ ہے انہوں نے چند اوورسیز پاکستانیز کے انٹرویوز جو ہیں وہاں پہ ڈالے وہ جو خاتون تھی ان خاتون کا نام پورا لکھا لیکن ان صاحب کا نام نہیں لکھا میں نے کہا یا یہ جب باقی دو کو ڈیلیٹ کر دیا تو ان کو کیوں نہیں ڈیلیٹ کیا پھر پتا چلا جب نے انویسٹگیشن شروع کی میرے پاس پاکستان طریقہ انصاف کا ایک انٹرنل لیٹر بھی میرے ہاتھ آگیا ہے پاکستان طریقہ انصاف اندر ہی اندر بیٹھ گئے جو ہیں ناو اس کی انویسٹگیشن کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ ہمارا انٹرنل ڈاکومنٹ منصور علی خان کے ہاتھ کس طرح لگے گبرانہ نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدیت کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ناظرین کل ہم نے ایک وی لاغ کیا تھا اور اس کا تعلق تھا اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو آفیشل اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کا ٹویٹر کے اوپر انہوں نے چند اوورسیز پاکستانیز کے انٹرویوز جو ہیں وہاں پہ ڈالے اور تین انٹرویوز جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ ڈالے تھے ایک کا تعلق امریکہ سے تھا جس میں ایک خاتون گفتگو کرنی تھی ایک کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے تھا اور ایک صاحب جو ہے وہ یوکے سے تھے اچھا جو ساؤتھ افریقہ اور امریکہ سے امریکہ سے جو خاتون تھی اور ساؤتھ افریقہ سے جو صاحب تھے ان دونوں کے انٹرویوز پی ٹی آئی نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی اور میں نے اس پہ کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ شاید شرمندگی ہوگی اب بہت ساتھ تنقیت شروع ہوگی تھی لیکن ایک صاحب کا انٹرویو جو کہ یوکے سے تعلق رکھتے تھے ان کا انٹرویو انہوں نے وہاں سے ڈیلیٹ نہیں کیا تو میں بڑا حیران ہوئے میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی میں تھا باقیوں کے انٹرویوز تو آپ نے ڈیلیٹ کر دیئے لیکن ان صاحب کا انٹرویو کیوں نہیں ڈیلیٹ کیا اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں نے اس پہ نوٹ کیا میرا خواب ہے آپ صرف ریفرش کرنے کے لیے دوبارہ وہ دیکھئے جو کل ہم نے پلے بھی کیا تھا اور وہ پی ٹی آئی نے ابھی بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے ذرا آپ دوبارہ دیکھئے میں پھر واپس آتا اور میں آپ کو دکھاؤں گا بڑے مزے کی کہانی ہے اس کے بیچے ذرا دیکھئے گا پاکستان میں جو تیل کی وجہ سے لوگوں نے ایشو بنایا ہوا جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اپوڈیشن نے فیشلی اس چیزوں کو اچھالا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ پٹرول پاکستان میں کھڑا ہوں اس کی پرائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس کی پرائز میں 50% کا جا کے پڑک پڑتا ہے مہنگائی ہر جگہ پہ آئی ہے اور جس طرح پاکستان گورنمنٹ نے مہنگائی کو پاکستان میں کنٹرول کیا ہے میرا خیال ہے یوکے میں یا یورپ میں یا امریکہ میں ایسے کنٹرول نہیں کیا گیا یہاں پہ بہت ہر چیز پہ مہنگائی ہے اچھا یہ آپ نے نوٹ کیا ٹھیک ہے یہ وہ یہ گفتگو کر رہے تھے جناب پٹرول یہاں پہ بڑا اور یہ وہ سارا کچھ اس میں انٹرسٹنگ چیز پتا کیا تھی آپ نے غور سے نیچے دیکھیں انہوں نے وہ جو خاتون تھی ان خاتون کا نام پورا لکھا کہ جی یہ خاتون ہے لیکن ان صاحب کا نام نہیں لکھا ان صاحب کا انہوں نے نام نہیں لکھا صرف انہوں نے یہ لگ گیا کہ جی یونائٹیڈ کینگڈم میں تو وہاں سے برطانیہ سے جو ہے یہ بیسیک لیے بات کر رہے ہیں اور ٹویٹ ڈیلیٹ بھی نہیں ہوئی میں نے کہا یا یہ جب باقی دو کو ڈیلیٹ کر دیا تو ان کو کیوں نہیں ڈیلیٹ کیا پھر پتا چلا تھوڑی سی ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی زیاری بات ہے اب ایک چیز جو ہے وہ ہمیں کھٹک رہی تھی تو ہم نے سوچا ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں پتا یہ لگا کہ ان صاحب نے اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی جو ہے جاری کی ہے ایک اور ویڈیو آئی ہے اور میں اس کا کریڈٹ جو ہے اس میں کافیت مرتضی علی شاہ صاحب کو بھی دینا چاہوں گا جو ایک ریپورٹر ہیں یوکے کے اندر جیو کی ریپورٹر ہیں میں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا کیونکہ کافیت تک انفرمیشن انہوں نے بھی شیئر کی ہے اپنے ٹویٹر فیڈ کے اوپر انہوں نے ایک نئی ویڈیو جاری کی کیونکہ غالبا ان کو پتا لگا کہ جنہا بڑی تنقید ہو رہی ہے بہت لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے ایک اور ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اس ویڈیو پیغام میں اب یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں جب دیکھئے گا اسلام علیکم میرے پاکستانی بھائیو میں از ایوورسس پاکستانی ملک عمران خلیل جو کے اس یوکے میں رہتا ہوں پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس میں پٹرول کے حوالے سے مہنگائے کے حوالے سے کافی چرچے تھے ہوئی بہت زیادہ ویلڈ بھی ہوئی ہے میرا مقصد کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا نہیں ہے میرا مقصد صرف پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا ہے اب آپ نے گفتگو سنی انہوں نے فرمایا کسی سیاسی جماعت سے نہیں پاکستان کے لیے اور اداروں کے لیے اچھا ایک تو ادارے ضرور بیچ میں ڈالنے ہوتے ہیں نا منظرین نے لیکن غور سے بات سنی آپ نے انہوں نے کہا کہ جی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہے پتہ یہ لگا ان صاحب کا نام ہے ملک عمران خلیل صاحب ملک عمران خلیل صاحب اور پھر ہم نے اپنی ٹیم کو لگایا جناب ڈھونڈے تو صحیح عمران خلیل صاحب ہیں کون اور یوکے میں ان کا کیا مطلب وہاں پہ سٹیٹس کیا ہے تو جناب کچھ تصویریں آپ کو دکھانا چاہیں گے اس عمران خلیل صاحب کی یہ جناب یہ پہلی تصویر ہے جو آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے دیکھیں یہ عمران خلیل صاحب ہیں اور یہ پی ٹی آئے کا جھنڈا آپ کو پیچھے نظر آئے گا بڑا سا جھنڈا پی ٹی آئے کا اور یہ بائی دوئے یہ صرف اس سال کی تصویریں نہیں ہیں جو سالی تصویریں میں آپ کو دکھانے لگوں یہ پچھلے ایک دو سال کی تصویریں ہیں جو ہم نے نکال لی ان کی تو یہ جناب ملک عمران خلیل صاحب یہ پاکستان طریقہ انصاف کے حمائیتی ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے یہ جناب شیریار افریدی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے شیریار افریدی صاحب کے ساتھ کھانے کی ٹیبل کے اوپر اور یہ بڑی پرانی دصویر ہے یہ اس کے اندر جو ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے اور لوگ آپ کو انیل مسرت صاحب بھی نظر آ رہے ہیں آن چودری صاحب جو اب پاکستان طریقہ انصاف سے نراز ہوئے ہیں کیونکہ جھانگیترین گروپ کے اندر جا چکے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی ان کی نشست جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے جناب یہی آن چودری صاحب کے ساتھ ایک اور تصویر ان کی اس کے بعد یہ زلفی بخاری صاحب کے ساتھ زلفی بخاری صاحب کے تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ یوکے کے اندر ویسی بڑے ان ہیں تو یہ جناب یہ ان کے ساتھ اس کے بعد یہ انیل مسرت صاحب کے ساتھ ایک اور تصویر اس کے بعد یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے ہمدردی کے اندر یہ بیانات دیئے تھے یہ کیک جو کاٹ رہے ہیں ذرا غور سے اس کیک کو دیکھئے گا اس پر کس کی تصویر بنی بھی ہے اور یہ کس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے سالگرہ منائی جا رہی ہے اس کے بعد یہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اور یہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے ایک اور تقریب کے اندر جناب یہ صاحب کھڑے میں اور اسی طرح ایک اور تقریب کے اندر اس میں موجود ہیں اور یہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے ایک اور فنکشن ہو رہا ہے یہ اس کے اندر جو ہے ایک اور کیک کٹا جا رہا ہے تو یہ تو چند تصویریں تھیں لیکن اس کے بعد ہم نے کہا نہیں کچھ اور ڈیٹیل انصاف کی نکلنی چاہیے یہ صاحب آخر ہیں کون ان کا کیا تعلق ہے پاکستان طریقہ انصاف سے تصویریں تو بہت کچھ بول رہی ہیں تو پھر جناب آپ جو ویب سائٹ ہے ہم اس کے اوپر گئے اور اس ویب سائٹ میں جا کے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ جناب ان کی ایک یہ جو ایک ایک وہاں پہ پیج ہے اس کے اندر اگر آپ نیچے جا کے دیکھیں تو اس پہ جا کے لکھا ہے ناصر میر ڈپٹی سیکٹری اوائی سی پی ٹی آئی یوکے ہوسٹیڈ ڈینر آن ٹویل سپٹیمبر ٹویٹی ون یعنی ابھی صرف دو مہینے ہوئے ہیں in honor of national elected team and regional elected team UK in sheffield the chief guest of function was sahib zادہ آمر جہانگیر آمر جہانگیر صاحب عمران کان صاحب کے دوست and the special guest was anil musrat ٹھیک ہے PTI UK president Rana abdulsatar general secretary Aslam Batta SVP Malik Imaran Khalil صاحب ملک عمران خلیل صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے تو یہ جو فرما رہے تھے نا کہ میں کسی بھی پارٹی کی سپورٹ میں یہ نہیں کر رہا اور یہ جو آپ کو پورا بیٹھ کے انہوں نے بھاشن دیا اور آپ کو سمجھایا کہ جناب پیٹرول یہاں پہ بھی مہنگا ہے وہاں پہ بھی مہنگا ہے تو اس وجہ سے ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ بیسکلی اوورسیز پاکستانی کے اناتے نہیں یہ سب کچھ کر رہے تھے یہ بیسکلی پاکستان طریقہ انصاف کے ایک عودے دار ہیں لیکن یہ ساری بات یہ ساری بات جب ان کی ویڈیو پاکستان طریقہ انصاف کے اوفیشل اکاؤنٹ نے ڈالی تو یہ اس کو آرام سے چھپ کر کے انہوں نے کار دیا اور اس پر ڈنڈی مار دی کہ جناب ایک اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کیا خیالات کا اظہار کرتے ہیں یہ نہیں بتا رہے کہ جناب یہ آپ کے جو عمران خلیل صاحب ہیں یہ آپ کی پارٹی کے عودے دار ہیں اور اب سے نہیں ہیں بڑی دیر سے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے فنکشنز کے اندر آکے کھڑے ہوتے ہیں یہ بات نہیں آپ کو بتائیں گے تو اس لیے خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کے بھونڈی حرکتیں جو ہیں وہ کرنا بند کریں لوگ بہت زیادہ برا مر آ رہے ہیں اس چیز کا کہ آپ نے یہاں کے جو لوکل ایشیوز ہیں یہاں پہ لوگ جو مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں آپ اس کو بیٹھ کے اپنے اوورسیز جو عودے دار ہیں آپ ان کے ذریعے جو ہے اس کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ ایک نیا نیریٹیو آپ بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اور بات ایک اور بات یہ تو مزاری بات ہے میں نے آپ کو یہ ساری صورتحال بتائی ہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اب میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں میرے پاس پاکستان تحریکی انصاف کا ایک انٹرنل لیٹر بھی میرے ہاتھ آ گیا ہے یہ آپ کی سکرین کے اوپر ہے یہ جناب چار نومبر دوزار اکیس کو یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے اور نیچے آپ دیکھئے ڈاکٹر عبداللہ ریار صاحب سیکٹری اورگنیزیشن آف انٹرنیشن چیپٹرز یہ ان کی جانب سے لیٹر جاری کیا گیا ہے لیٹر کا کانٹنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں کہتے ہیں جی پاکستان is also adversely affected opposition in pakistan is trying to capitalize on this price hike at home opposition and is trying to campaign against the government as if this is result of government's dysfunction prime minister emran khan is frontly dealing with this issue through policy initiatives and interventions through this circular interesting part آنے لگا through this circular i request you all to actively share facts about food and commodity inflation in your home country please also reach out to local pakistani media correspondent and journalist to make case for sharing this global impact of inflation all over the world with people of Pakistan جناب پاکستان طریقے انصاف اپنے جتنے بھی باہر کے ان کے چپٹرز ہیں مختلف ممالک کے اندر چاہے یورپ ہے امریکہ ہے جپان ہے مختلف میڈلیس ہے ہر جگہ پہ وہاں پہ جناب یہ لیٹر گیا ہے چار نویمبر کو اور سب سے درخواس کی جاری تاڑی میرے بانی ہے ویڈیوز بنا بنا کے پیشنا شروع کرو آچہ میرے پاس ابھی انہوں نے جاری نہیں کی ہیں پاکستان طریقے انصاف نے بھی جاری نہیں کی ہیں لیکن میرے پاس ویڈیوز بھی آ چکی ہیں میرے پاس موجود ہیں جو اب یہ آہستہ آہستہ نکالنے کا پروگرام بناتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ کل کا جو وی لاغ ہوا تھا اور آج کے جو وی لاغ ہوا ہے جس کے اندر ان کا یہ سارا پروپیگنڈا ایکسپوز ہو گیا ہے اس کے بعد وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں اب اس وی لاغ کے بعد مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف اندر ہی اندر بیٹھ گئے اس کی انویسٹیکیشن کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ ہمارا انٹرنل ڈاکومنٹ منصور علی خان کے ہاتھ کس طرح لگ گیا اور یہ ویڈیوز جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں وہ ہمارے پاس کس طرح پہنچ گئی میں بتایا تا ہوں میں آپ کو بتایا تا ہوں پریشان نہیں ہونا گبرانہ نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو پاکستان طریقے انصاف کے اپنے اندر جو لوگ ہیں وہ خود بھی آپ کی ان پالسی سے تنگ آئے میں آپ لوگ کا جس طریقے سے آپ لوگ کی یہ جو گورننس ہے اور جس طریقے سے آپ اس وقت یہ ملک شلا رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ آپ کی ان پالسی سے تنگ آئے میں ہیں اور آپ کے اپنے لوگ ہی یہ ساری چیزیں مجھے پہچا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہماری حکومت کر کیا رہی ہے یہ بیٹھ کے لوکل پاکستانیوں کے ایشیوز ریزارلو نہیں کر سکتے تو ہم لوگوں سے اب درخواستے کی جاری ہیں کہ جناب توسری ساڑھی مدد کرو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مجھے وہاں سے پروائیڈ ہو رہی ہیں یہ پاکستان طریقے انصاف کے جو عودے دار جس کو آپ نے بیٹھ کے اوورسیز پاکستانی بنا کے جو ہے بیچنے کی کوشش کی وہ بھی مجھے وہی سے پتا لگا کہ جناب ایت ساڑھا عودے دار ہے تو خدا کے لئے آپ کے اپنے لوگ جو ہے نا وہ اب یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے پاکستانیوں کے اوپر رحم کھائیں ان کو بے وکوف بنانے کی کوشش مت کریں اگلی بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ